بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں پروفیسر عقیم انیت اللہ داروشفا دواخانہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ لوگوں کے لئے سزاک کے لئے ایک بہترین نسخہ لیا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ سزاک ہے کیا سزاک نفس کی ایک بیماری ہے یعنی نفس کے اندر سے ریشہ نکلنا شروع جاتا ہے پاس نکلنی شروع جاتی ہے اور بعض بات اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ نفس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اس میں پشاب کے اندر حص سے زیادہ جلن شروع جاتی ہے اگر یہ مزید شدید ہو جائے تو پشاب کے اندر خون آنا بھی شروع جاتا ہے اتنا یہ شدید قسم کا سزاک ہے سزاک جو ہے اس میں میں نے دو نسخے بتایا ہیں ایک نسخہ جو ہے وہ شدید مرض کے لئے ہے اور ایک نسخہ جس میں صرف پشاب میں جلن ہوتی ہے اس کے لئے ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر مرض شدید ہے سزاک حص سے زیادہ ہو چکا ہے وہ تکلیف ہے تو اس کے لئے آپ نے کونسا نسخہ استعمال کرنا ہے وہ آپ نوٹ فرمالیں آپ نے پنساری سے سات لبان سات بے روزہ اور رال سفید یہ آپ نے ہم وزن لینی ہے لینے کے بعد آپ نے اس کا پوڈر کرنا ہے پوڈر کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد جب آپ کے صرف پشاب میں جلن ہوتی ہے یعنی سزاک پوست ہو چکا ہے بارڈی میں پرانہ سزاک ہے جب بھی کوئی گرم چیز کھاتا ہے تو پشاب میں جنرل شروع ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کریں وہ لوگ کونسا نسخہ جو ہے وہ استعمال کریں تو ان کے لئے کیا ہے وہ کیا کریں کہ لبان کوڑیا اور جوائن دیسی یہ دو چیزیں لے لیں ہم وزن لے کے ان کا پوڈر کر کے رکھ لیں اب ان کی مقدار کیا ہے استعمال کیسے کرنا ہے اس سے پہلے ایسے افراد جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا اور میرے فیس بک پیچ کو فالو نہیں کیا ان سے گزارش ہے تو وہ فوری طور پر میرے اس چینل کو سبکرائب بھی کریں اور فیس بک کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں تو اب یہ نوٹ فرما لیں کہ شدید جو مرض والے جو نسخہ استعمال کریں گے اس کو کیسے کرنا ہے اور جلن والے کیسے استعمال کریں گے تو سب سے پہلے شدید مرض میں آپ نے اس کے کو کیسے استعمال کرنا ہے جب آپ نے ان چیزوں کا پوڈر کرنا ہے پوڈر کرنے کے بعد ایک ایک گرام صبح اور شام ارک جو ہے وہ آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے منڈی ارک منڈی ہے ایک وہ آدھا کپ اس کا لے کے اس کے ساتھ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے اور ایسے ورات جن کے پشاب میں جلن ہوتی ہے وہ یہ نسخہ کس چیز کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ جو ہے ارک بادیان یعنی جو سونف کا رکھ ہوتا ہے اس کا آدھا کپ لے کے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کا تین گرام جو ہے وہ اس کی ڈوز ہے وہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ لزیز دونوں قسم کا سزاق جو ہے وہ میشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو سیکس کے بارے میں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل درشفاد و آخانہ کے ساتھ بنے رہے ہیں جڑے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فیدہ ہوگا تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم نیت اللہ کو اجازت دیجئے اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ